رائیونڈ کے تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر اختتامی دعا کے بعد شرکہ آبادی علاقوں کو لوڑ گئے اختتامی دعا مولانا محمد ابراہیم دیولا نے کروائی اختتامی دعا میں فرزمدان اسلام کی قصیب تعداد نے شرکت کے رائیونڈ اجتماع کے شرکہ کا سو فیصد انخلہ مکمل ٹریفک پولس نے رائیونڈ جانے والے تمام راز سے بن رہے ببھتیاں چوک تا مولنوار تک دونوں اتراف پر ٹریفک کو ون میں چلایا گیا سندر اڈھا ملتان روڈ مانگا روڈ کو رادا کشن روڈ پر یک طرفہ ٹریفک چلایا گئی تبلیغی اجتماع کے شرکہ کی بزریا ٹرین آبائی علاقوں میں واقعی مکمل ادھر موٹر وے پر بھی گاڑیوں کا رش بڑھ گیا لاہوریوں پر ڈنگی کے وار جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں مزید ایک سو سات نئے مریض جیپورٹ ہوئے ہسپتالوں میں ڈنگی کے زیرے علاج مریضوں کی تعداد اٹھ سر تک جا پہنچی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں باون مختلف مقامہ سے ڈنگی لاروہ برامت کر کے تلف کرتے ہیں شہر میں سموگ نے پنجھے گارڈ کے ائر کوالیٹی انڈیکس کی مجبوری شرح میں اضافہ ایک یو آئے تین سو تریانوے کے ساتھ لاہور علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا درجہ حرارت 29 دگری سینٹی گریڈ جیکارڈ شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھانوں میں بند کروانے کا سلسلہ جارے وزیراعلا محسن اکوی کی زیر صدارت وان وینڈو اپریشن کے کیام پر خصوصی اجگاہ سرمایہ کاروں سنتکاروں کے لیے وان روپ وان سٹوپ سلیشن پر تجاویز کا جائزہ فیڈمیگ فیڈمیگ سمال انڈسٹریز کارپوریشن وان وینڈو اپریشن سینٹر میں سرویسز کا ہم کریں گے وان وینڈو سینٹر کے لیے آپریشنل ڈریمیو کمیٹی اور سپیرین کمیٹی بنا دی گئی سولر پینل سے بزری بنانے والے چار سو سے زائد سارفین کے سسٹم پر بلنگ نہ ہونے کا انتشاف سولر سسٹم پر بلنگ کی منتقلی نہ ہونے سے سارفین کو سستی بزری کی پیداوار کا فائدہ نامل سکا کمپنی کے متعدد دفاتر نے دانستہ طور پر سولر سسٹم کی بلنگ میں تاخیر کی بلنگ کا نظام بدلنے کے وجہ سے لیسپو کے ریڈنگ سیکشن نے کیسز التوا میں ڈالجی قبض ہے مافیا کی شامت شہریوں کی سہولت کے لیے ایم سی الکی ٹیمیں متحاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ریگولیشن مینگ نے ایک سو چودہ تجاوزات کا خاتمہ کیا چیف آفیسر اقبال فرید نے تمام زونل افسرانٹ کی کاربائیوں کی وراہ راست نکرانے کی مسلم نگنون کا انتخابی مہم کے لیے روایتی ناروں وعدوں پر مشتمل منشور تیار نہ کرنے کا فیصلہ سینیٹر ارفان صادقی کی زیرے صدارت اجراس میں مرکزی رحمانوں سے شرکت منشور آئندہ پانچ سال کے لیے جامعہ پولیسی اور حکمت عملی کی دستاویز آت ہوگا ادھر آمین درخوابات کے اعلان کے بعد مسلم نگنون کی سیاسی سرگرمیاں شروع مسلم نگنون کے ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کروانے کا سلسلہ جاری در ٹکٹ کے لیے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ دس نمیمبر مقرر عوامی رکشہ یونین کے فلسطین میں شائلی جاریت کے خلاف ریلی احتجاجی ریلی ناصر باغ سے اسیمبلی ہال تک نکالے گئی ریلی کی قیادت چیر میں مجید قوری نہیں کی ریلی میں رکشہ ڈرائیورس کی بڑی تعداد میں شرکت ریلی میں موجود شرکہ کے فلسطین کے حق میں نارے پاس نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بوش کی اطوری سروبہ آمد احمد سلمان بوش نے پی پی ایک سوٹھاون کے ذمہ دران سے ملاقات کی انیس نمبر کو منعقض ہونے والے غزہ میلین مارچ پر مشابرت کی گئی اوڈر ٹاؤنشپ میں احمد سلمان بوش نے ڈسکاؤنٹ سٹور کا اتطاق کیا شرکات تقریب کو غزہ میلین مارچ میں شرکت کی دعوتی آئی جی کی زیر صدارت سپیشل انیشیئیٹی پولیس سٹیشنز بھارے اجلاس تمام آر پیوز سی پیوز ڈی پیوز ٹریفک پولیس افسران کی بزریا ویڈیو لنک شرکت تھانوں کو سپیشل انیشیئیٹی پولیس سٹیشنز پر پروٹوکول پر منتقل کرنے کی دامات کا جائزہ لیا آئی جی ڈاکٹر عثمان انویر پولیس شہدہ کہلے خانہ کی بہترین ویلسیر کے لیے سرگرمی عمل فرض کی راہ میں جان قربان کرنے والے ایک اور پولیس جوان کی فیملی کو گھر دے دیا ہیڈ کونسٹیبل مظہر اقبال شہید کہلے خانہ کو پسند کے مطابق ایک کروڑ پینتی ساکھ مالیت کا گھر دیا مظہر اقبال نے تیرہ جنوری کو دہشت کردوں کے حملے میں جام شہادت ہوش گیا تھا ہائی کونسٹ کو بھی جزیز کی کمی کا سامنا جلیل طوا مقدمات کی تعداد دو لاکھ سے تجابت کر گی عدالتوں میں بیدہ حاشا کیسی سماعت کے لیے مقرر جزیز کی کمی مقدمات کی شنوائی اور فیصلی تاخیر کا باعث بننے لگی دور دراستے آنے والے سائلین کو تاریخ پر تاریخ ملنا معمول بن چکا نادرہ نے اٹھارہ ہزار سے زائد غیر قانونی شناختی کارڈ منصور کر دیا جالی شناختی کارڈ اور دیگر سرکاری دستاویزات کے حامل افراد کی نشاندہ ہی ہونے پر تنسیح کیا گیا ہے پاکستان طویل عرصے سے جالی شناختی کارڈ کے حامل افراد مجرمان سے متاثر ہوتا رہا تھا نادرہ حکام کا موقف پاکستان کی فضائے سیکیورٹی اور پی آئی اے کے یورپی روٹس کی وحالی کا معاملہ انٹرنیشنل سیول ایوییشن کی ایکشن ٹیم آج پاکستان پہنچیں گے اکاوکی ٹیم چھتہ دس نومبر تک مختلف ائرپورٹس کا دورہ کرے گی ٹیم مختلف ائرپورٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے گی جناہ ہسپتال میں کڈنی کا بہترین علاج ٹرانسپرانٹ کی مریض ایک ماہ بار ڈیسٹراز ڈی جی پیہوٹا پروفیسر شہزاد انور پروفیسر نوید اقبال نے رخصت کیا اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر شبیل چودری اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر سلمان ارشد بھی موجود تھے اسحاگگار نولی کے الیکشن سیرکس چیئرمن مقرر شہباز شریف کی منظوری کے بعد احسن اقبال نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پارٹی ٹکٹ انتخابی زافتوں کے نگرانی اور دگر امور کو تیز کرنے کا بھی فیصلہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ کاف سوزری محمد سربر کی زیر صدارت اداز توڑی شافعہ حسین فروخ خان کی شرکر ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنہ پنجاب سے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکہ کے ملاقات گورنہ بلیگو رحمان اور میجر جرنل محمد رزا کی ملاقات میں دو تفاہ مور پر تبادلہ خیال کر گیا سبائی وزیر حسین تنویر کی زیر صدارت اداز کاروبار کی سہولیات پر پیش اپ کا جائزہ سیکرٹی احسان دھوٹا کی سرمایہ کاروں کے لیے دی گئی سہولیات تبیفی کمیشتر محمد علی اندھاوہ کا اکبر جو فلائیور منصوبے کے دورہ متعلقہ سران نے پیش رفت کا جائزہ لیا بیدیاں روڈ اندر پاس میں بھی ترقیاتی کام دیکھی کمیشتر کے زیر صدارتی جلاس شاہ درات ابابو سابو روڈ پر درخت لگانے کے ہدایت فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف اتجاج حال روڈ کے تاجروں کی غزہ کے مظلوم اور سے یک جہتی مارکیٹ کو علامتی طور پر بند کر کے نارے وازی ڈیپٹی سپیکر نیو یورک سٹیٹ اسیملی کا دورہ لاہور میشری فلیپ پرائیمنڈر موسکی نگامت فاکتی وزیر کامرس گوہر جاسم ملاقات پاکستان اور امریکہ کے اتجاعتی آمور کے حوالے سے تباہدہ کھال کیا گیا ملاقات میں میاں آمیر محمود سی سی پیو بلال صدیقہ میانا میاں محمد احسن سمیت دیگر کی شرکت امریکی وفت میں میسٹر کرسٹن بھی شرک ہوئے ایس او ایس ملیج میں باٹا کے سطرح سے تجدید شدہ گھر کا اٹھتا منجنگ ڈائریکٹر ایمران ملک سبا فیصل علماس اور دیگر شخصیات کی شرکت گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں انٹی سموگ واک ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر حامید حسن نے کی عادت کی ہسپتال کی ڈاکٹرز نرسیز پیرامیٹکل سٹاک کے شرکت شہریوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے طریقے بتا پنجاب گروپ آف کالوجز کے ذریعہ تمام اقبال ڈے کی تقریب اساتحظہ قلباء طالبات کا اظہار خیام میاں سلمان فاروق اقبال نظیر ناہید امران گلد رائے ساتھ کے شرکت قلباء طالبات نے اقبال کا سوفیانہ اقلام بھی پیش کیا پاکستان ٹیکس بار اسوسییشن کا سالانہ اشائیہ جسٹس شاہد جمیل خان شہزاد شوکت محسن ملک احسن مون حفیظ رحمان چودری کی شرکت توخیر اسم قادر مہمن زاہد عطیق سمیدے کا شخصی آتا ہے چیئرمن پیاف اہیم و رحمان سہنگل اور پیاف ممران کے احساس میں زہرانہ احسن شاہد میاں محمد علی زشان سوہیل ناہیم حانیف عمر سپراس کی شرکت چودری واجد ملی خالد مجاہد مقصود برد خالد پرویز شرک ہوئے سیٹی ڈیسٹرک گورنمنٹ سکول گرین ٹاؤن میں لائبریری کرتزاسی نے صحافی مجیب و رحمان شامی محمد شپیک محمد نصیر سمیدی کا شخصیات شریف